چلیے قبروں کی شروعات میں سب سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو بھی اسی کا انتظار ہوگا کہ مدی پردیش میں سی ایم کا فیس کون ہوگا اور اس کو لے کر تاریخ تیہ ہو گئی ہے گیارہ دسمبر جی ہاں سوموار کا دن رہے گا جس دن یہ سسپنس سے پردہ اٹھ جائے گا سسپنس سماپت ہو جائے گا گیارہ دسمبر کو دراصل بھوپال میں بی جے پی ویدھائے کدھل کی بیٹھک بلائی گئی ہے اور اس بیٹھک میں نیمت کیے گئے بی جے پی کے تینوں پروبھاری شامل ہوں گے یہ بیٹھک شام ساتھ بجے رکھی گئی ہے بیٹھک میں سی ایم کا نام تیہ ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت میں بڑی خبر یہ ہے کہ سی ایم کے نام پر فیصلہ ہونا ہے اور فیصلے کے لیے گیارہ دسمبر کو بی جے پی ویدھائے کدھل کی بیٹھک بلائی گئی ہے تین راجیوں میں بی جے پی نے جیت حاصل کی ہے اور اس کے بعد تین راجیوں میں سی ایم فیصلہ ہوگا اس کو لے کر لگاتار چرشاؤں کا بازار گھر میں ہیں دعویدار جو ہیں والا کمان سے لگاتار ملاقت کر رہے ہیں اور اس بیچ خبر آگئی کہ تین پری ویشک جو نیوکت کیے گئے ہیں وہ سوم وار کو بیٹھک لینے کے لیے آ رہے ہیں شام سات بجے بھوپال میں بیٹھک بلائی ہے تو مدھی پردیش میں تین دسمبر کو نتیجہ آگئے تھے اور پرچند بحومت کے ساتھ اب تک سیم کے نام کا اعلان ابھی نہیں ہوا حالانکہ بی جے پی نے تین پری ویشکوں کی نیوکتی بھی کر دی ہے اور ایسے میں جلد ہی ایم پی کو مکہ منتری بھی مل جائے گا مدھی پردیش میں مکہ منتری کی کورسی کون سنبھالے گا اسے لے کر سیاسی چرچاؤں کا بازار لگاتار گرم ہے پردیش میں ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی نے ریکارڈ جیت حاصل کی ہے لیکن مکہ منتری کون ہوگا اس کی تصویر ابھی تک ساپ نہیں ہوئی ہے اس بیچ بی جے پی کے کیندری نیتریت بنے پری ویشکوں کی نیوکتی کر دی ہے جو ویدھائکوں کی سی ایم کے نام کو لے کر رائے جانے گی ایم پی کے لیے تین پری ویشک بنائے گئے ہیں ایم پی کے تین پری ویشک کے لکشمن آشا لکڑا منوہرلال کھٹر بی جے پی نے جن تین پری ویشکوں کو نیوکتی کیا ہے آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں پری ویشکوں کا پاریچ ہے کے لکشمن راج سبح سانسد ہیں اور بی جے پی کے OBC موچا کے ادھیاکش ہیں کے لکشمن تیلنگانہ سے آتے ہیں وہیں آشا لکڑا جھار کھنڈ کی رہنے والی ہیں وہ بی جے پی کی رائشتریہ سچیو ہیں یہی نہیں بنگال میں بی جے پی کی وہ سہ پر بھاری بھی رہ چکی ہے آشا لکڑا دو بار رانچی کی میر رہ چکی ہے جبکہ منوہرلال کھٹر ہریانہ کے مکھی منتری ہیں کندری پری ویشک ایم پی میں ویدھائک دل کی بیٹھک کرائیں گے ساتھ ہی ویدھائکوں سے سی ایم کے نام پر رائے لی جائے گی ایسے میں امید ہے کہ جلد ہی ایم پی کو نیا سی ایم مل جائے گا ادھر ایم پی میں سی ایم کے نام کے اٹکلوں کے بیچ بی جے پی کے ویدھائکوں کی پرتکریہ نظر آنے لگی ہے کچھ شیورات سنگھ چوہان کا سمرتن کرتے نظر آ رہے ہیں تو کچھ انتظار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ملدی پردیش میں مکھی منتری کون ہوگا یہ سوال بنا ہوا ہے سی ایم کے نام کو لے کر بی جے بی ویدھائک بھی اپنی پسند ظاہر کر رہے ہیں ویدھائک ملنی گوڑ کے مطابق پردھان منتری نرندر موڈی کا جادو اور لادلی بہنا یوجنا پردھان سبح چناؤں میں گیم چینجر ثابت ہوئے انہوں نے بطور مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان کے نام کا سمرتن کیا یہ پارٹی اور سنگھٹن کا ویشہ ہے چونکہ میں جب آم جند میں جاتی ہو تو سب ہی کی اور سا آواز نکلتی شیورات بھی ہمارے مکھی منتری ہوں گے اور جنتا کے آواز میری آواز ہے بلکل لادلی بہنا کا فیکٹر چلا ہے اور جس پرکار میں دیکھتی تھی کہ جس دن چناؤں تھے ووٹنگ تھا اس دن بہنوں کی لمبی لائن لگی تھی اور جس طرح لادلی بہنا یوجنا شروع ہی تھی تو بہنوں نے خوب آشروات مانانیا شیورات بھی یا کو دیا اور بھارتی جنتا پلٹی کو دیا ادھر بھوپال پہنچے بردہ سنگھ پٹیل سے جب سی ایم کے نام کو لے کر سوال کیا گیا تو وہ اسے کچھ اس طرح ڈال گئے مکہ منتری کے لیے ادھر سی ایم کے نام کو لے کر راکھو گڑ میں شیورات سنگھ چوہاں نے بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی ایم پت کو لے کر کسی بھی طرح کی کوئی جدو جہد نہیں ہے کارکرتہ اپنا کام کر رہے ہیں اور پارٹی سبھی پہلوں پر وچار کر اپنا فیصلہ لے گی کارکرتہ ہم جیسے وہ اپنا کام کر رہے ہیں پارٹی کا نیترت وہ سب چیزوں پر وچار پر مرز کر کے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اس کے اٹھکلوں کے بیچ بی جے پی شہیڈول ویدھائک منیشہ سنگھ کا بڑا بیان سامنے آیا جہاں انہوں نے کہا کہ شیورات سنگھ چوہاں کو مکہ منتری بننا چاہیے مدھی پردیش کی جیت موڈی میجک اور شیورات جی کی میند کا کمال ہے ایم پی کے من میں موڈی ہے اور اسی لیے بی جے پی نے پرچند جیت حاصل کی ہے وہیں جیت میں لادلی بہنا یوجنا کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے اور موڈی منتری شیورات سنگھ چوہاں چونکہ آج راکھو گڑھ میں تھے دیکھو جے سنگھ کے گڑھ راکھو گڑھ میں شیورات سنگھ چوہاں کا الگ انداز دیکھنے کو ملا شیورات سنگھ چوہاں کو دیکھنے کے لیے بڑی زنکھیاں میں ہیلی بیٹ پر لوگ پہنچے ہوئے تھے شیورات سنگھ چوہاں نے لوگوں سے ہاتھ ملایا بچوں کو دولار بھی کیا جنتا کی طرف انہوں نے فلائنگ کس بھی اچھا لیا اس کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں ذرا کیسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں سے ملتے ہوئے اور فلائنگ کس دیتے ہوئے شیورات سنگھ چوہاں پورے جوش میں نظر آ رہے ہیں موسیقی پہنچے پورو پی سی سی ادھیاک شرن یادو نے مدھان زبا چناؤں میں قراری ہار پر بیان دیا اور کہا کہ کانگریس کے کارکرتاؤں نے چناؤں میں بڑی شدت سے کام کیا لیکن دربھاگے رہا کہ ہم سرکار نہیں بنا پائے اور چلیے بڑھتے آنگے دور میں گیس سیلینڈر میں بلاسٹ ہو گیا اور اس دوران دن حادثے میں دو لوگ جھلز بھی گئے بتایا یہ گیا کہ یہاں پر گیس ریفلنگ چل رہی تھی اور اسی دوران یہ حادثہ ہوا بعد میں دمکل کی ٹیم نے آنکھو قابو میں کیا شپرا تھانا علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے چلیے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں نیوز ایٹین کی خبر کا اثر ہوا ہے کونڈا غام سے خبر آپ کو بتائی تھی ہم نے کہ بچوں کے ہاتھ پر گرم تیل یعنی کھولتا تیل ڈال دیا گیا تھا اور بچوں کے ہاتھوں کو جلا دیا گیا تھا ٹیچر کے دوارا اس معاملے میں ایکشن ہوا ہے پرنسپل سمیں تین نیلمبت کر دیا گئے ہیں پرنسپل جہوری مرکان نیلمبت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ٹیچر مطالی برما نیلمبت کی گئی ہے شکشہ پونم تھاکور کو بھی نیلمبت کیا کیا ہے ڈی ای او یعنی ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر جو ہیں انہوں نے یہ عادیش جاری کر دیا ہے نیوزیٹین نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور نیوزیٹین کے خبر کا یہ بڑا اثر یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اس کے پہلے علاقی شکشہ ویواغ سے جڑے عدیقاریوں نے چپی سادھ لی تھی اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کو بتا دیں کہ شوچالہ کی گندہ ہونے پر جو چھاتر ہیں پچیس کے خریب چھاتر بتایا جاتے ہیں چھاتر چھاتر ہیں جن کے ہاتھ پر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا گیا تھا ٹیچر کے دوارا بڑا اثر پرنسپل سمیت کل تین لوگ نے لمبت کر دیا گئے اور جہن سے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں جہاں پر زمین ویواد میں مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد پیڑت پریوار نے کنٹرول ٹروم کا گھیراو کیا ہے زمین ویواد میں دمانگوں نے دراصل اس پریوار کی پیٹھائی کرتی تھی اور اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے جو پرش ہیں وہ لڑکیوں کو بری طرح سے پیٹھتے ہوئے نظر آیا تھا اس کا ویڈیو بھی بنایا گیا ہائیروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پیلت پکش ناراض ہے مکلون کے گرام ایلیا باوڑی کا یہ پورا معاملہ ہے اور گھٹنا کا لائیو ویڈیو بھی سامنے آ چکا ہے اور اس معاملے میں کاروائی نہیں ہونے پر ناراض پیلت پکش کی طرف سے کنٹرول ٹروم کا آج گھیراو کیا گیا زمین بیواد میں دونگوں نے بری طرح سے مہلاؤں کو پیچھا تھا اور بڑی خبر چھندوالہ سے جہاں پر ڈاکٹر سمیت چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں دراصل غلط انجیکشن لگانے سے ایک بزرگ کی موت ہوئی تھی اور اسی معاملے میں یہ کاروائی کی گئی ہے جبل پر کے برگی میں بزرگ کا شعو ملا تھا تین دسمبر کو اس معاملے میں خوششدگی کی ریپورٹ درج ہوئی تھی عمر وارہ تھانے میں یہ ریپورٹ درج کی گئی تھی اور بتایا یہ گیا کہ غلط انجیکشن لگنے سے بزرگ کی موت ہوئی تھی اور چھندوالہ سے بلے خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں ڈاکٹر سمیت چار لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے برگی میں بزرگ کا شعو ملا تھا تین دسمبر کو غم شدگی کی ریپورٹ درج کی گئی تھی پتا چلا کہ غلط انجیکشن لگانے سے بزرگ کی موت ہوئی عمر وارہ تھانے میں ریپورٹ درج ہوئی اور ہردہ سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں انچہ ہاں پر یاتری بسنے کا بائیک کو ٹکر مارتی ہے اور اس بائیک پر سوار دو مہلائیں اس میں غیل ہوئی ہیں اس کے بعد غصائے لوگوں نے بس کے کانچ بھی توڑ دیئے ہردہ کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں غیل مہلائوں کو علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے یہ اندور روڈ پر کالی مندر کے پاس کی گھٹنا پتائی گئی اور وہیں دتیا سے بڑی خبر بتا رہے ہیں دتیا میں دبنگ گئی دیکھنے کو ملے کرمچاری کی جم کر پیٹھائی کی گئی اور اس معاملے میں چار لوگوں نے کرمچاری کو پیٹا ہے کوت والی تھانے کے رنگ مہل گارڈن کی یہ غٹا بتائی جاری ہے مارپیٹ کا ویڈیو بھی اب سامنے آ گیا ہے چار دسمبر کی غٹا ہے یہ اور اس کا ویڈیو اب وائرل ہو رہا ہے مارپیٹ کیسے کی گئی اس کی تصویر جو ہے یہ سامنے آئیے سی سی ٹی پیٹھائی میں بلکل صافتہ اور پر نصر آ رہا ہے کہ چار لوگ مل کر بری طرح سے ایک کرمچاری کو پیٹھ رہے ہیں دتیا کی یہ خبر ہے دتیا میں دبنگ گئی دیکھنے کو ملے اور کرمچاری کو پیٹھا گیا چاپ لوگوں سے دبارہ کوت والی تھانے کے رنگ مہل گارڈن کی یہ غٹا ہے مارپیٹ کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے چار دسمبر کی یہ غٹا ہے اور شیوپور کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر گوونش سے بھرا ہوا منی ٹرک پکڑ میں آیا ہے گوونش سے بھرا ہوا منی ٹرک ضبط کر لیا گیا اور اس ماملے میں تین آروپیوں پر ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے بیرپور تھانا پولیس نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے تصویریں بھی آپ کو موقع کی دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ کاروائی انجام دی گئی ہے ایک درجن گوونش کو مکت بھی کرایا گیا ہے گوونش کو لے جایا جا رہا تھا ٹرک میں بھر کر اس ماملے میں تین لوگوں پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ٹرک کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے بیرپور تھانا پولیس نے یہ بڑی کاروائی انجام دی ہے اور چلی آج ہم اس سن کی عاشق کی خونی داستہ آپ کو سنائیں گے جس کا نام کہلائے شرف راون ہے جس نے اپنی ایکس پری مکا کو موت کی گھاٹ اتھارا پتھر سے کچل کر اس کی بے رہمی سے ہتیا کی چشمدید کی گواہی اور ہتیارے کی ٹی شرٹ پر لگے خون کے دھبے سے قتل کا یہ راز بھی کھل گیا سن کی عاشق راون کی داستہ لف ٹرائنگل پریمیکا کا مڈر ٹی شرٹ میں خون کے دھبے نے کھولا راز چشمدید کی گواہی اہم سران تین سال نو مہینے بعد ملا انسام سن کی عاشق کو مرکیت یہ داستہ ہیں سن کی عاشق کیلائے شرف راون کے خونی انتقام کی یہ انتقام لکھا گیا تھا آج سے قریب تین سال نو مہینے پہلے تاریخ تھی چودہ مارچ دوہزار بیس انتقام کی آگ میں آگ ببولا کیلاش اور فرارون کے ٹارگیٹ پر تھی اس کی ایکس پریمی کا رادہ بائی کھنڈوہ کے پندھانا تھانا علاقے کے نتھو نالا پینڈار کے جنگل میں رادہ بائی کی بے رہمی سے ہتیا کی گئی تھی پتھر سے کچل کر اس کی جان لی گئی یہ وحشی پن رادہ کے ایکس لور کیلاش نے کیا تھا چودہ تین دوہزار بیس نتھو نالا کی بیڑی پندھانا تھانا چیتر نتھر کی گھٹنا ہے اس میں کیلاش اور فرارون جس کے آیو چالیس فرس ہے اور دوسرا عروفی صندیب جس کے آیو بائیس فرس ہے کیلاش اور فرارون کے جو رکتی کا ہے رادہ بائی اس سے پورو میں سمبند تھے اور سون جو فریادی ہے اس میں اس کے ساتھ بھی مہیلہ کے سمبند تھے ہوا کیا تھا یہ سنی رادہ اور کیلاش کے بیچ اپ فیر تھا اس کے بعد سونو کی انٹری ہوئی جب ایکس پریمی کیلاش کو یہ پتا چلا کہ اس کی ایکس پریمی کا سونو کے ساتھ کہیں جا رہی ہے تو اس نے نتھو نالا پینڈار کے جنگل میں دونوں کا راستہ روکا تب سونو رادہ کو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے گیا تھا وہاں سے لوٹ رہا تھا بائیک روکی گئی پھر حملہ کو ڈاکٹر کے لے گیا تھا سونو مرتی کے لادہ بھائی کو لے کر کے اسپیٹال گیا تھا اسپیٹال سے دکھانے کے بعد میں اس کو گھمانے کے لیے نتھو نالا کر کے ایک چھہت رہا تھا وہاں پر لے کے جا رہا تھا جب ایک کہلاش پر آمن کو یہ بات معلوم پڑی تو اس نے دونوں کا پیچھا گیا اپنے ساتھی سندیب کے ساتھ اور راستے میں روک کر پہلے سونو کے ساتھ مارپٹ کری اور سونو کے سامنے ہی رادہ بھائی کو جمین پر پٹک کر موٹر سائکل کے نیچے گرا کر اپتالے سے اس کا چہرہ بھولی طرح سے کچھل دیا تھا جس کی موقع پر مرتی ہو گئی سن کی آشک کیلاش کے ساتھ اس کا دوست سندیب بھی موجود تھا حتیہ کے بعد آروپی کیلاش فرار ہو گیا تھا مہراشتر بھاگ گیا تھا چار دن بعد یعنی 18 مارچ 2020 کو اس کی گرمتاری ہوئی سونو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مہا گیا اور اس نے عدالت کی دہلیز سے اسی کیس میں فیصلہ آیا ہے جس میں سب سے اہم سراغ بنا چشمدید سونو کی گواہی پتھر خون کے سیمپل اور آروپی کی ٹی شٹ میں ملے خون کے دھبے سے جس کا ملان مرتق رادہ بھائی کے دی ای نی سیمپل سے کرایا گیا یہ اہم سبوت تھا ان سبوتوں کے بناہ پر سن کی آشک اور اس کے ساتھی کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کھنڈوہ میں حمد جائسوال کے ساتھ بیرورپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر اور اب تفتیش اور سوسائیڈ میسٹری کی جس سے سب حیران ہیں چھترپور کے ای بی وی پی نگر ادھیاکش نے آخر موت کو گلے کیوں لگایا پولیس کو ملے سوسائیڈ نوٹ میں قید ہے موت کا راز سوسائیڈ نوٹ میں آخر کس پر لگایا گیا ہے پرتالنہ کا سنگین الزام موت کی مسٹری سوسائیڈ نوٹ میں قید موت کا راز کیا کوئی کر رہا تھا بلیک میل کیا بدنامی کے ڈر سے دی جان سوسائیڈ نوٹ کی چوبیس لائنگ میں بیان درد خیران کرنے والی سوسائیڈ کی یہ مسٹری ہے چھترپور کے چندلہ تھانا علاقے کا یہ ماملہ ہے اے بی وی پی کے نگر ادھیاکش مکش گپتا نے سوسائیڈ کر لیا پھانسی کے فندے پر جھول کر جان دے دی سوال تھا آخر ایسا خوفناک قدم کیوں اٹھایا گیا آخر کس ڈپریشن میں مکش کو موت ہی آخری منزل لگی سوسائیڈ کی اس مسٹری میں پولیس کو سوسائیڈ نوٹ ملا جس سوسائیڈ نوٹ میں مکش گپتا نے اپنی موت کا ذمہ دار ایک لڑکی اور اس کے دوست گللو کو بتایا ہے یہ تھانا چندلہ انترگت کچھ دن پورو ایک یوک نے آتمہتیا کی تھی اور آتمہتیا کے بعد ایک سوسائیڈ نوٹ پر آپت ہوا تھا جس میں اس یوک نے ایک انی یوکتی اور ایک یوکت پر پرتاڑت کرنے کا عروپ لگایا تھا چوبیس لائن کے سوسائیڈ نوٹ میں ایک لڑکی اور اس کے دوست گللو پر پرتاڑنا کا سنگین الزام لگایا گیا ہے سوسائیڈ نوٹ کی مطابق لکھا گیا ہے کہ لڑکی کی مرضی سے اس سے بات کی سوسائیڈ نوٹ کی مانے تو دونوں کے بیچ نزدیکیاں پڑھیں لیکن اسی بات کو لے کر عروپ ہے کہ لڑکی اور اس کا دوست گللو دونوں سے پریشان کر رہے تھے سوسائیڈ نوٹ میں الزام ہے کہ گللو نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی پھی دی اس میں پہلے مرک قائم ہوا اور اس کی پوری جانچ اپرانت اس میں دھارہ 306 ای پی سی کا پرکھن پنجی بد کیا گیا اس کشم کش میں گھرا مکیش گپتہ عجیب کشم کش میں تھا مکیش نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کیا بدنامی کا ڈر دکھایا جا رہا تھا کیا مکیش کو بلیک میل کیا جا رہا تھا پولس نے آروپی گللو کو گرفتار کر لیا سو سائیڈ نوٹ میں ویڈیو کال ریکارڈنگ کا بھی ذکر ہے جسے دباؤ میں آ کر مکیش نے گللو کو دے دیا تھا اس ویڈیو کال ریکارڈنگ کی بھی جانچ کی جا رہی ہے مرینہ سے ٹریکٹر سے سٹنٹ کرنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے آپ بھی ذرا دیکھئے بائک اور کار پر سٹنٹ بازی تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی اب وہ دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر داتوں تلے انگلیاں چبالیں گے کہیں گے کہ یہ تو موت سکھیل ہے ذرا دیکھئے اس سٹنٹ بازی کو جو مرینہ کے سڑک پر ہوئی ہے ٹریکٹر کے ٹرولی پر سیکرو کٹے سامان لدے ہیں اور ٹریکٹر ڈرائیور بے خوف ہو کر سٹنٹ دکھا رہا ہے ماملہ سیویل لائن تھانا چھتر کے نیشنل ہائیوے چووالیس کا ہے جہاں اناج منڈی سے اناج کی شمتہ سے زیادہ بھر کر ویر ہاؤس کی اور جا رہا ایک ٹریکٹر جیسے ہی نیشنل ہائیوے پر پہنچا چالک نے ٹریکٹر کے ایکسلیٹر کو پورا کھچ دیا اور دو آگے کے ٹائر سڑک سے تین فیٹ اوپر اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا اس دوران ہائیوے پر چل رہے انیے واہن چالک بھی دور ہو گئے انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے لیکن واہن چالک تھا جو سبھی نیموں کی ابھیلنا کرتے ہوئے پورا آنند لے رہا تھا حالانکہ کئی بار اس طرح کے سٹنٹ کرنا کئی لوگوں کو بھاری پڑ چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ سبق نہیں لے رہے اور آئے دن ان حادثوں کو نیوتا دے رہے ہیں ادھر لکشمند سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کانگریس کی ہار کی وجہ بھی ترخات بتائی ہے ان کے پوسٹ پر سیاست کرما گئی ہے کانگریس نے لکشمند سنگھ کی بات کو گمبیٹا سے لینے کی بات کہی ہے بی جی پی نے گھڑ بازی کو لے کر کانگریس پر ہی تنسکس دیا ہے اپنے بیانوں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کو لے کر لکشمند سنگھ ہمیشہ سی سرخیاں بچوڑتے رہے ہیں ایم پی میں کانگریس کی کاریاری ہار کے بعد لکشمند سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور لکھا کانگریس کے سروے میں مدھیا پردیش میں کانگریس جیت رہی تھی صحیح بھی تھا درباگی ویشے سروے میں بھی تر گھات کہاں کہاں ہوگا یہ آگلن نہیں ہو سکتا یہی مکہ کارن ہے ورشوں سے کانگریس کی ہار کا لکشمند سنگھ نیتا کانگریس ادھر کانگریس نے لکشمند سنگھ کی بات کو گمبیرتا سے لینے کی بات کہی ساتھ ہی کہا کہ بھی تر گھات کرنے والے لوگوں کی پہچان کی جائے گی لکشمند سنگھ جی ہمارے ورش نیتا ہے اگر انہیں ایسی بات محسوس کی نشیط طور پر ان کی بات کو سنیان میں لے کر جو لوگ ہیں جنہیں بھترگات کیا ہے چاہے ان کے بدان سبہ اسطر پر یا پردیش اسطر پر ایسے لوگوں پر کانگریس پارٹی ٹھوز سے ٹھوز کاروائی کرے گی باقی ہاں کچھ باگی تھے جو چنوہوں میں کھڑ ہوئے پورے مدد پردیش میں ہر ویکتی کو معلوم ہے کہ کانگریس میں کبھیلیے سنسکیتی ہے ہر کبھیلے کا سردار اپنے پتھے کی چنتہ کر رہا تھا کانگریس کی چنتہ نہیں کر رہا تھا کہ میرے پتھے کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ مل سکے اور دوسرے کو نپٹ آنے میں لگا تھا ہر کبھیلہ چاہ رہا تھا میرا مکھیا جو کبھیلے کا وہ آنگے بڑھے تو لکشمنٹ سنگھ نے جو کہا ہے کہ آج ستتہ کو سوکار کرنے کے لئے جسے ستتہ کو سوکار کرنے کے لئے کانگریس تیار نہیں تھی آپ دیکھیں کہ کانگریس کا گھوشنا پتھر جا رہی ہو رہا تھا اور اس پنچ پہ کپڑے پھار راجنیتی کی بات ہو رہی تھی پورے دیش میں یہ گئی تو یہ جو بھیتر گھاٹ ہے اور یہ گھٹو باجی ہے یہ کبھیلیے سنسکی یہ کانگریس کو لے ڈوبی ہے پر کانگریس کے نتت کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کانگریس بھوپال سے دلی تک ہار کی سمیقشہ کر رہی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ جو لکشمنٹ سنگھ کہہ رہی ہیں کیا اس اور کانگریس دھیان بھی دے گی بھوپال میں عالمی تبلیگی اجتماع کا آج دوسرا دن ہے فضل کی نماز کے ساتھ کل اجتماع شروع ہو چکا تھا چار دن چلنے والے مجھوہویت سماگم کا سماپن سوموار کو دعا اے خاص کے ساتھ ہونا ہے اجتماع کو لے کر ایک سو پچیز پندھال بنایا گئے ہیں ساتھی پانچ لاکھ سے زیادہ جماعتیوں کی ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے پولیس نے بھی سرکشہ کے پختہ انتظام کر رکھے ادھر نربدہ پورہ میں تھنڈ کی دستہ کے ساتھ ہی موزم بھی سہانہ ہو چکا ہے پچھمڑی کا نظارہ دیکھتے ہی بن رہا ہے جو حال شاجہ پورہ میں ہے وہی حال نربدہ پورہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں تھنڈ کی دستہ کے ساتھ موزم سہانہ ہو گیا ہے سکپڑا کیرانی پچھمڑی کوہرے کی چادر میں لپٹی نظر آتی ہے ان دنوں سوردے کی بعد بھی دیر رات تک کوہرہ رہتا ہے اور کوہرے کی چادر صبح تک نظر آتی ہے اس سبتہ تو بدلے موزم کے مجاز نے کوہرے کی موٹی چادر اوڑنے کو مجبور کیا ہے حالات ایسے ہیں کہ سبح کئی فیٹ کی دوری تک دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے ہیل سٹیشن کا نیوک دن تاپان 12.4 ڈگری سلجز درچ کیا گیا اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی تیچی اجازت نمسکار